اسلام علیکم فرینز تو سب سے پہلے ہم انہیبیٹرز اس کی ڈیفنیشن چند بہت ہی اہم پوائنٹ ابوڈ انہیبیٹرز کنسیپٹ اور ان تمام امپورٹنٹ اور بیسک انفرمیشن کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم سالو کریں گے چند اہم ایم سی کیوز سو سب سے پہلے دیکھتے ہیں انہیبیٹرز کی جنرل انفرمیشن اس کے بعد ہم ان کی ایم سی کیوز بھی سالو کریں گے انہیبیٹرز اور دہ کیمیکل کمپاؤنٹ which can inhibit the activity of انہیم انہیبیٹرز can be harmful for the body but some انہیبیٹرز are also beneficial for the body جیسے کہ سینامیڈز پوائزن دیں یہ سیلوری ایسپیشن کو ایفیکٹ کرتے ہیں باڈی کیو پر پینسلین بھی ایک انہیبیٹر ہے ان انہیبیٹرز کا جو کہ بکٹیریا کو بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن ہماری باڈی کے لیے پینسلین اگرچہ ایک انہیبیٹر ہے لیکن یہ اسینشل بھی ہے سو انہیبیٹرز کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ always harmful ہیں باڈی کے لیے some انہیبیٹرز are very beneficial for the body اس طرح سے سلفور ڈراغز different type کے انہیبیٹرز ہوتے ہیں انہیبیٹرز انہیبیٹرز کی دو ٹائپس ہیں reversible انہیبیٹرز and irreversible انہیبیٹرز reversible انہیبیٹرز ایسے انہیبیٹرز ہوتے ہیں جو کہ انہیبیٹرز کی ایکٹیو سائٹ کو بلا کرتے ہیں لیکن ان کا یہ ایفیکٹ ان کی اس ایفیکٹ کو ہم reverse کر سکتے ہیں اور irreversible ایسے انہیبیٹرز جو کہ انہیبیٹرز کی ایکٹیو سائٹ یا الاستریک سائٹ and other سائٹ other than the active سائٹ ان کے ساتھ وہ attach ہوتے ہیں اور cobraned barb not ہوتے ہیں جس کی ورہ سے وہ global shape انہیبیٹرز کو disturb کرتے ہیں یا ایکٹیو سائٹ کو بلا کرتے ہیں as a result ان کا یہ ایفیکٹ ہم reverse نہیں کر سکتے so irreversible and reversible inhibitor reversible کی دو ٹائپس ہیں competitive inhibitor and non-competitive inhibitor جیسے یہ ایک انزائم ہے اور یہ ہے اس کی ایکٹیو سائٹ اور ان میں سے ایک دو انہیبیٹرز آپ کے پاس جو یہ انہیبیٹر یہ ایکٹیو سائٹ کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں یہ سب سٹیٹ اور ایکٹیو سائٹ کی شیپ سیمیلر ہے سب سٹیٹ اور اس انہیبیٹر کی so یہ ایکٹیو سائٹ کے سار بانڈ بنائے گا تو اسے ہم کہتے ہیں competitive inhibitor ایسے انہیبیٹر جو کہ ایکٹیو سائٹ کو بلا کرتے ہیں اور ان کی reaction کو ہم سب سٹیٹ کی concentration increase کر کے ہم reverse کر سکتے ہیں یہ competitive inhibitor ہے لیکن یہ جو انسا inhibitor ہے یہ active سائٹ کی اوپر نہیں بلکہ allosteric کوئی بھی دوسری سائٹ other than active سائٹ اس کے اوپر جا کے لگے گا تو یہ non-competitive inhibitor ہے اور ایسے inhibitor جو کہ non-competitive ہوتے ہیں ان کا sub-state کی concentration کے سار کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا اب اس topic میں سے چند important points دیکھتے ہیں سب سے پہلے non-competitive inhibitors میں بھی reversible اب چند طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب بھی MC ہو جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ non-competitive inhibitors irreversible ہیں جبکہ non-competitive inhibitors بھی reversible ہو سکتے ہیں سو آپ نے یہ بات پر اپنے منیو رکھنی ہے inhibitors سم ٹائم بھی products ہوتے ہیں وہ بھی inhibitors کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اس کو ایک example سے آپ کو سمجھاتا ہوں چند ایسے reaction ہوتے ہیں plants میں animals میں جو کہ chain reaction ہوتے ہیں ایک enzyme میں وہ ایک sub-state کی اوپر ایکٹ کرتا ہے اسے product میں convert کرتا ہے جونسا وہ product جناتا ہے وہ ایسا sub-state ہوتا ہے کسی اور enzyme کے لیے وہ اسے مزید product میں convert کرتا ہے اس طرح سے chain reaction چلتا رہتا ہے لیکن جب ہم نے اس reaction میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر product فرض کریں یہ product بلڈ ہے S3 یہ product کی concentration کافی زیادہ ہوگی اور اس کی مزید بارڈی میں ضرورت نہیں تو ایسے reaction پائے جاتے ہیں جس میں یہ product واپی جاتے ہیں enzyme 1 کے پاس اور اس کے ساتھ جا کے attach ہوتا ہے لیکن یہ E1 ذہری بات ہے E1 کے لیے ایسا sub-state تو ایکشننگ کر سکتا فرض کریں یہ ہے enzyme 1 جو کہ reaction کو start کر رہے ہیں اور یہ product P3 یہ جا کر اس کی کسی اور سیٹ کے اوپر ایکٹیو سیٹ کے اوپر attach نہیں ہوگا کسی اور سیٹ کے اوپر attach ہو جائے گا جس سے یہ اپنا کام یا اس E1 کی global structure disturb ہوگی اور E1 مزید sub-state کو convert نہیں کرے گا جس کی وقت یہ مزید step بھی perform نہیں کریں گے اور reaction stop ہوگا تو یہ product جو آیا یہ active سیٹ کے بجائے اس کی کسی اور سیٹ کے ساتھ attach ہوا جس سے یہ E1 کی جون سی global سکتے ہے وہ disturb ہوئی تو یہ پہلی بات active سیٹ کے اوپر attach نہیں ہوا تو non competitive ہے تو بعد میں جب کبھی E1 کو دوبارہ سے ہم نے activate کرنا ہے تو اس product کو use کر لیتے ہیں کسی دوسرے process میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ reversible ہے non competitive inhibitor کی بے شمار ایسے مثال ہیں جو reversible بھی ہیں اور non competitive بھی ہیں اور ایک اور اہم بات دو پوائنٹ اکٹھے ڈسکس کی ہیں کہ product بھی inhibitor کے طور پہ ایکٹ کر سکتے ہیں سو اپنے ان دونوں پوائنٹ کو سمجھ لینا ہے structure of enzyme remains same in competitive inhibition جو competitive inhibitors ہوتے ہیں وہ active side کے اوپر جا کے ٹیچ ہوتے ہیں جب کہ non competitive جون سے وہ active side کے پر ٹیچ نہیں ہوتے بلکہ وہ global structure کو disturb کرتے ہیں تو اس طرح سے جون انتی competitive inhibitors ہیں اس میں جو inhibitors ہوتے ہیں وہ structure of enzyme کے effect نہیں کرتے sub state concentration has no effect on non competitive inhibitors جون سے competitive inhibitors ہوتے ہیں کیونکہ active side کو بلا کرتے ہیں تو اگر ہم sub state concentration کو increase کرتے ہیں تو ان کا یہ effect ہم reverse کر سکتے ہیں لیکن non competitive inhibitors تو active side کے اوپر ٹیچ نہیں ہوتے وہ to allosteric کسی اور side کے اوپر ٹیچ ہوتے ہیں اس کی برا سے ہم sub stress کو جتنا مردی increase کر دیں non competitive inhibitors effect کو reverse نہیں کرتے ہیں انزائم کی global structure disturb ہوتی ہے جس کی ورہ سے وہ اپنا action perform نہیں کر سکتا so global structure کس طرح سے disturb ہوتی ہے وہ اسی طرح سے disturb ہوتی ہے کہ hydrogen bond hydrophobic جو ان سے bond ہوتی ہیں different molecules کے درمیان وہ ٹوٹ جاتے ہیں effect ہوتی ہیں global structure جس hold کی ہوتی hydrogen bond and hydrophobic interaction وہ ٹوٹ جاتے ہیں جس کی ورہ سے non competitive inhibitors انزائم کی activity کو بلا کر دیتے ہیں اب اس topic میں سے کس طرح سے انزائم بنتے ہیں جنہیں طابل مغلط کرتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں جس سے آپ کا concept مزید سٹرونگ ہو دے گا calcium ions combines with thiol group ویسے ڈائیسل فائر bridges ان کی بلیک جوٹی ہے اور انزائم inactive ہوتا ہے اس inhibition کو ہم competitive کہیں گے non competitive کہیں گے کیا کہیں irreversible یا not cause inhibition تو ابھی میں نے آپ کو سمجھا کہ ایسے enzymes ایسے inhibitors جو کے انزائم کی global structure کو اور bonds کو ایفیکٹ کرتے ہیں وہ آتے ہیں non competitive inhibitors میں تو اس میں ہوا کیا calcium ionic جا کے تھائی اور group کے ساتھ بانڈ بنائیا جس کی بار سے دو لیئر تھی ان کے درمیان جو بانڈ ہوتا ہے ڈائیسل فائر بیج وہ بڑک ہو گیا اور انزائم کی global structure دیسٹرب ہو گی تو یہ non competitive inhibitor کی ایک اگزیمپل ہے یہ اس ہی میں آتا ہے question number 3 which of the flowing substrate production will block because of malonic acid in crab cycle fumarate ATP malate citrate crab cycle میں کیا ہوتا جو alpha ketoglutidate یہ convert ہوتا succinate میں succinate for carbon یہ convert ہوتے fumar rate میں تو جونسا malonic acid یہ inhibitor ہے یہ non competitive inhibitor ہے succinic dehydrogen enzyme کا سق 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 حیر انزیم اس کا کام ہوتا ہے succinate کو fumarate میں convert کرنا تو اگر ہم malonic acid کو use کریں گے crab cycle میں یا اس کی presence ہوگی اس cycle میں تو دہاری بات ہے یہ step block دے گا جب یہ step block ہو دے گا تو fumarate کی formation نہیں ہوگی اس طرح سے different type کے question بن سکتے ہیں ایک concept میں سے یہ بھی کہ سکتے ہیں which of the flowing step will be blocked in crab cycle because of malonic acid act as inhibitor یہ بھی کہ سکتے ہیں اب اس step میں ہوتا کیا جب succinate convert ہوتا ہے fumarate میں تو ایک fad convert ہوتا ہے fad 2 میں تو اگر اسی question کو ایک اور انداز میں دیکھیں so question which of the flowing will not reduce in cellular respiration because of malonic cases fad into fad 2 nad positive into nad 2 جون nad positive convert ہوتا ہے nad 2 میں جب iso citrate convert ہوتا alpha ketogut rate جب succinate convert ہوتا fad rate میں یہ step ہوتا fad convert into fad 2 so ایک انزائم chapter ہے اور bio energetica اس طرح سے mcq relate کرتے ہیں دون chapter کو جس انزائم ور topic clear ہے اور gola ان دونوں کو relate کر کے mcq جب آتی ہیں تو اس طرح سے student confuse جاتے اس کے بعد ہم اس کی جو next chapter کو discuss کریں گے hope you best of luck اللہ حافظ